بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے عوام پریشان ہے عوام کیونکہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے پر تقریباً سوا لاکھ روپے کا کرزہ ہوتا ہے ایسے میں ہر شہر یہ سوچ رہا ہے کہ ایک کرزہ اتارنے کے لیے اگر دوسرا کرزہ لینا ہے تو آخر جو آخری کرزہ ہوگا وہ ہوگا کونسا کیا وہ کشکول توڑنے کے وعدے کرز اتارو ملک سوارو والے وعدے وہ تمام کے تمام پورے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو کالد صاحب ایڈیٹر روزناما 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب اپنے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب سٹارٹنگ فروم یو ملک کی کرزے جو ٹوٹل ہیں وہ ایک سو چھہتر ارب ڈالر ہو چکے ہیں اب تجاوز کر چکے ہیں اس سے اب اس کو دینا بھی ہے ریٹرن بھی کرنے اس کے اوپر جو سود لگے گا یا مارک اپ ہوگا اس کو بھی ریٹرن کرنے کیا پلان ہے حکومت کا کس طریقے سے اتارے گی اس سمام کرزے کو انہی کا حکومت نے جو ہمیں پلان بتایا تھا وہ تو یہ تھا کہ آئندہ مالی سال کے بعد موجودہ حکومت اقتدار میں ہو یا نہ ہو جو بھی حکومت ہوگی اس کے ہاتھ میں کشکور نہیں ہوگا وہ خود انہیں سارے کی وہ منازل تیہ کر چکے ہوگی کہ اسے کسی ملک کے آگے ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا کرز حاصل کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ وزارت خزانہ اور وفاقی حکومت کرز حاصل کرنے کے تو پہلے ہی تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے اب وہ شاید ایسا کوئی نیا ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید واقعی ہی کرز سے حاصل کی گئی رقم اتنی ان کے پاس موجود ہو کہ اگلے پانچ سال سال کے دران انہیں کوئی نیا کرز حاصل کرنے کے ضرورت پیش نہ آئے اور ڈار صاحب پھر یہ کلیم کر سکیں کہ دیکھیں جو میں نے دعویٰ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ کشکول توڑ دیا ہے وہ توڑ دیا گیا ہے لیکن اس بار جو کرز حاصل کیا گیا بہت حیران کن ہے اسلامی بینکوں سے جو ملکی بینکیں ان سے پشاورتہ اسلامباد موٹروے کو گروی رکھ دیا گیا ہے پہلی مرتبہ اس موٹروے کو گروی رکھا گیا اور گروی رکھ کر اکتر ارب روپے کا کرز حاصل کیا گیا ہے اس سے پہلے کوشش کی گئی تھا ہمیں یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان سمیت جو ملکی احساس ہیں انہیں گروی رکھ کر کرز حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تام جب حکومت پر بہت زیادہ تنقید بڑھی تھی تو اس پلین کو ڈیفر کرنا پڑا تھا لیکن اس مرتبہ پشاورت اسلامباد موٹروے کو گروی رکھ کر آئندہ تین سالوں کے لیے اکتر ارب روپے کا کرز حاصل کر لیا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق نیشنل ہائیوے اتھارٹی جو کسٹولین ہے اس موٹروے کی اس ایگریمنٹ کے تحت وہ ایک اسلامی بینک انڈسٹری کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گی جس کے تحت ٹرسٹی کے طور کے پر تین سال کے لیے جو اس موٹروے کی جو ملکیت کا اختیار ہے وہ ان بینکوں کے پاس گروی رکھ دیا جائے گا یہ بیڈنگ کا عمل کیا گیا تھا بازابطہ طور کے اوپار ایک سو سٹھ سٹھ اروپے کی بیڈز وصول ہوئی تھی تاہم اکتر اروپے کے بیڈز ایکسپٹ کر لی گئی وفاقی حکومت اور کی جانب سے اسلامی بینکنگ انڈسٹری سے اور کہا یہ گا کہ کیا آگے مالیاتی خسارہ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے اور اسلامی بینکنگ انڈسٹری کے پاس لیکیوڈیٹی سرپلس ہے اسے بھی سرکولیٹ کرنا ہے اور موٹروے کو گروی رکھ کر یہ کرز حاصل کر لیا گیا ہے بات صرف یہیں پہ پھر نہیں رکھی بات پھر پہنچی ہے یورپین کمرشل بینک تک وہاں سے بھی حکومت نے اچانک سات سو ملین ڈالر کا کرز حاصل کر لیا ہے آئندہ دس سال کے لیے اور یہ کرز حاصل کیا گیا ہے چار اشاریہ چار سات فیصد مارک اپ کے اوپر اور جو اسلامی بینکنگوں سے موٹروے کو گریوی رکھ کے حاصل کیا گیا ہے اس کو انٹرسٹ ریٹ تو اس کو نہیں بولتے رینٹل اس کو ترم یوز کی جاتی ہے اس کا رینٹل تیہ ہوا ہے پانچ اشاریہ دو چار فیصد اب جو یورپین کمرشل بینک سے کرز حاصل کیا گیا ہے یہ موجودہ حکومت میں ایک نئے ٹرینڈ شروع ہوا ہے اس سے پہلے جب حکومت کسی عالمی مالیاتی دارے سے ہٹ کے کسی کمرشل بینک کے پاس جاتی تھی کرز حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے کے اندر ایک پروپر ایک بیڈنگ پروسس انیشیئٹ کیا جاتا تھا جس کے تحت مختلف انٹرنیشنل مالیاتی دارے اور اس کے ساتھ بینکنگ انڈسٹری جو انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہے وہ بیڈ کرتی تھی اس کے نتیجے میں آپ کو ایک بہتر آپشن ملتی تھی جو سب سے کم مارک اپ ریٹ کے آفر کرتے تھے ان سے وہ خرض حاصل کر لیا جاتا تھا مختلف بانڈز کا اجراہ کر کے لیکن اس کیس کے اندر چونکہ وزارت خزانہ کو ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے ان کی گرتی پوزیشن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے لازم تھا کہ وہ بہت جلد شورٹس ٹائم کے اندر وہ یہ کرز حاصل کریں اور خموشی سے کرز حاصل کریں اس کا زیادہ وویلہ بھی نہ ہو اور جورپن کمرشل بینک سے آئندہ دس سال کے لیے سات سو ملین ڈالر یعنی ستر کروڑ ڈالر کا کرز حاصل کر لیا گیا ہے ہنان کن طور کے اوپر جب پہلے آئی ایم ایف کی جانب سے جو انہوں نے فورت ریو ریو کا شیڈول جاری کیا تھا انہوں نے ریو کی تھی ہمارے پوری ایکانومی کو اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ جو حکومت کلیم کرتی ہے کہ ٹیکس ٹو جو جیڈی پی ریشو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے ڈیٹ ٹو جیٹی پی ریشو جبکہ وہ باستر سے چھاسٹھ فیصد تک پہنچ چکی ہے اب یہ مزید کرز حاصل کر لی گیا اور روہ مالی سال کے دوان تقریبا پانچ رب ڈالر سے زائد کا کرز وفاقی حکومت حاصل کر چکی ہے اور مجموعی جو ہمارے غیر ملکی کرز کا جو حجم ہے وہ چھتر رب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے اب یہ بہت بڑی سوالیہ نشان ہے حکومتی موشت کی کارگردگی سے متعلق بھی اور کشکول کر توڑنے کے دعوے سے متعلق بھی تین سال کے بعد یہ کمرشل بینکوں سے جو اسلامی بینکوں سے جو کرز حاصل کیا گیا ہے جو بھی حکومت ہوگی اسے وہ بھی ادا کرنا ہوگا ہر سال کے بعد مارکہ بھی ادا کرنا ہوگا اور یہ سارا کرز حاصل کرنے کے بعد جو چھ سات سو روپیکہ جو گردشی کرزہ وفاقی حکومت کے سر پر ایک خطرے کی تلوار بنی ہوئی ہے اور پورے آئی پی پیز اور پورے سیکٹر پریشان ہے وہ نہ جانے کیسے پورا ہوگا سارا انہیں سار اس وقت گردشوں کرزے کی گرد ہے کس نتیجے کس طریقے سے حکومت اس گردشے نکلے گی اور کب حکومت حکومت کا یہ وعدہ پورا ہوتے دیکھیں گے کہ کشکول توڑ دیا گیا اور کسی نئے کرز کے حاصل کرنے کے لیے کسی عالمی ادارے سے جو نہیں کیا جا رہا جی پتہ نہیں خواب خواب نہ رہے جسویل صاحب مسئلہ یہ بھی ہے راو صاحب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کرزہ اتاریں گے لیکن کرزہ اتارنے کے لیے نیا کرزہ لے لیا جاتا ہے تو وہ کرزہ اتارنا تو نہ ہوا وہ نیا کرزہ لے لینا ہوا لیکن اب سمجھ آئی کہ سڑکیں آخر بنتی کیوں ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ سڑکیں پل ملک کو ترقی ہی راہ پہ گامزن کرتے ہیں وہ اس لیے کہ کرزہ لینے کے لیے گر بھی رکھا جا سکے ہیں دیکھیں وان بوفے بڑا بہت بڑا بزنس میں ہے نا دنیا کے ٹاپ دو چار لوگوں میں آتا ہے اس نے دو چیزیں جو اس کے اکوالے ذریعے جاتے ہیں دو چیزیں اس میں کہیں تھی ایک تو وہ کہتا ہے کہ پہلے بچت کریں اس کے بعد جو بچ جائے اس کو خرچ کریں دوسری چیز وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پورتائیس چیزوں پہ اخراجات کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو وہ چیزیں بیچنی پڑیں گے اور آپ کے پاس کھانے کی لیے بھی کچھ نہیں بچے گا بلکو تو یہ یہی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ ایک تو اس میں بہت بڑا ایک مسٹیٹمنٹ آف فیکٹس اس میں کی گئی ہے میں نے وہ پورا ڈاکومنٹ پڑھا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ موٹر وے کے اوپر کوبار نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ایسی پولیز پہ چیز نہیں ہے یہ پیورلی گورنمنٹ کے پاس ہے اور ہر چیز کی گورنمنٹ کے پاس ہے جبکہ اس کی ساری اس کے ٹال ٹیکس سے لے کے تو اس کے جتنے سرویس ایریاز ہیں سارے سبلیٹ ہوئے ہوئے ہیں ایک ایک چیز سبلیٹ ہوئے ہیں ٹائلٹس تک اس کے سبلیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ایک تو یہ اس پہ مسٹیٹونٹ فیکٹس ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا پرسو آئی اے ریپورٹ ایکانومیس کی اس کے اوپر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف اب تک جو کہتا رہا ہے پاکستان کے ایکانومی کے حوالے سے اپنا لون دینے کے لیے لون بیچنے کے لیے پاکستان کو اب یہ ایک گون دف فیس آف آئی ایم ایف ہے کہ کوئی چیز اس طرح سے نہیں ہوئی اب آئی ایم ایف بھی ریویو کر رہا ہے ایسنا ایسنا وہ حقائق کی طرف آ رہا ہے اور صحیح باتیں اس نے بتانی شروع کر دے کہ پاکستان کے ایکانومی کی صورتحال بہت بری ہے اور سٹرکچرل ریفارم جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا سات آٹھ سالہ ورڈ بینگ پیسے دیتا رہا اس کا دوزار پانچ سے لے کے دوزار گیارہ بارہ تک اور اب پھر سٹرکچرل ریفارم کے لیے انہوں نے کیا انویسٹ کیا ای ایم ایف نے بھی انویسٹ کیا اس کے پر وہ بلکل نہیں ہو پائیں اور بلکل وہ ایف پی آر کی جو صورتحال ہے بنائی طور پر اس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن کے اوپر اب سوالیاں نشان آئی ای ایم ایف نے خود اٹھانے شروع کر دیا آئی ای ایم ایف کے دو فگرز خود اس نے اپنے اس پہ کہلے کہ ایک طرح سے اپالوجائز کر کے اس نے وہ فگرز واپس کی ہیں ایک فسکل ڈیفیسٹ وہ کرے ساڑھے چار بلین ڈالر گا ہے اب انہوں نے کہا نہیں ڈبل ہے اس سے نو بلین ڈالر ہے دوسرا انہوں نے کہا فارم ایک چینڈرز تئیس بلین ڈالر گیا پاکستان کے پھر ان کو واپس لینے پڑا ہے ریٹیک کرنا پڑا انہوں نے کہنے بیس بلین ڈالر گیا ہے اس قسم کی صورتحال ہے ایک آنمی کی اس صورتحال میں آپ کس طرح سے ملک کس طرح سے چلائیں گے ادھار پہ ملک چلانا تو وہ کہتے ہیں کز کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ فاکہ لائے گی ہماری فاکہ رنگ لائے گی ہماری فاکہ مستی ہے اس طرح کی صورتحال آپ نے بڑھائی ہے لیکن ان کا سٹیک کیا ہے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں کسی کے دبائی میں سارے اربو ڈالر کی انویسمنٹ ہے چلے آپ انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں باہر کی انویسمنٹ کی تو باہر کی انویسمنٹ کی طرف ہی چلتے ہیں بگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے پینما کیس کے لیے جو جے آئی ٹی بنائی گئی اب آخری ریپورٹ کے قریب ہے اور بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک چیز یہ سامنے آئی تھی کہ اسی سی پی جو ہے وہ جے آئی ٹی سے بہت سارے فیکس چھپا رہی ہیں اور اب اسی سی پی نہیں بلکہ ایف بی آر کے بارے میں بھی یہی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بہت سارے فیکس ایسے ہیں جو کہ جے آئی ٹی کے سامنے رکھنے چاہیے تھے لیکن رکھے نہیں گئے سویل صاحب اگر جے آئی ٹی کو پوری ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی صحیح سے ان اداروں نے فیکس نہیں بتائے تو پھر جے آئی ٹی کے تمام کی تمام رپورٹس کس طریقے سے پوری پکچر شو کریں گی ان اداروں کی تو ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کے لیے کام کریں نہ کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک شخصیت کے لیے کام کریں انہیں کہ ایکزیکلی اسٹیٹ کے لیے کام کرنا چاہیے اور جے آئی ٹی کی جو پنامہ کیس کے تحقیقات جو مین جو ریلائے کر رہے ہیں جس کا جو انحصار ہے وہ ایف بی آر اور ایسے سی پی کے اوپر ہے اور ہیران کن طور کے اوپر ایف بی آر اور ایسے سی پی کے حکام کی ان کی اکل پر شاید پردہ پڑ گیا تھا انہیں پتا تھا کہ وہ تمام دستویزات جو جی آئی ٹی کو اس کیس کے اندر ریکوائیڈ ہیں وہ پہلے ہی مارکیٹ میں موجود ہیں وہ کوئی ایسے نیاب دستویزات نہیں ہیں جو کسی تک پہنچنا پائیں لیکن رولز کے مطابق لاؤ کے مطابق جب جی آئی ٹی نے تحقیقات کا آغاز کیا انہیں متلکہ اداروں سے وہ تمام دستویزات جو پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھے وہ متلکہ اداروں سے دوبارہ انہیں چاہیے ویریفائیڈ چاہیے لیٹر ہیڈ کے ساتھ چاہیے تاکہ جب وہ اپنی 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 فائنڈنگز دیں تو وہ تمام جو دستویزات ان کے سامنے ہوں وہ ایتھینٹیک ہوں اس مقصد کے لیے شروع دن سے جب ایف بی آر اور ایس سی پی سے کہا گیا اور سپریم کورٹ کا اس سلسلے میں بڑا واضح حکم تھا کہ تمام ادارے اس جی آئی ٹی کے ساتھ تعاون کریں جو ریکارڈ مانگا جائے جس شخص کو طلب کیا جائے وہ ریکارڈ بھی پیش کرے اور خود بھی وہاں پر پیش ہو لیکن حیران کن طور کے اوپر وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بننے والی بات ہے کہ پہلے یہ بات ہوئی کہ اس سی سی پی کے اندر ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور یہ بات پہلے بھی سامنے آئی تھی لیکن اس وقت اس سی سی پی سے بات کو دبا گئی تھی انہوں نے کہا جی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن یہ پریکٹس ہوئی تھی اب وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی پیپرس پارٹی کے دور کے اندر گزشتا دور حکومت میں کیس بنا تھا چودری شگر مل کا اس کو روک دیا گیا تھا اس کو سرد خانے کی نظر کیا گیا تھا چونکہ ان تحقیقات کو حتمی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیا گیا تھا لیکن وہ کیس بند نہیں ہوا تھا وہ کیس الٹیمیٹلی زفر حجازی صاحب کے دور میں بند ہوا اور اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی پیش کی جا رہی ہے کہ وہ زفر حجازی صاحب کے استرار کے اوپر جو ان کے مہاتے تفسران تھے وہ کیس بند کیا دوسری جانب سب سے اہم کردار تھا ایف بی آر کا ایف بی آر سے متعدد مرتبہ کہا گیا اور وہاں پر چونکہ قائمہ کام چیرمن ڈاکٹر رشاد صاحب موجود تھا اور انہیں پتہ تھا کہ میری ویسے ہی جو توسیح ہے تیس جون تک ہے میں کسی کو مطلقہ پورا ریکارڈ فراہم کروں یا نہ کروں میں نے تو تیس جون کے بعد چلے جانا ہے اس میں کوئی ہر نہیں ہے لیکن وہ ریکارڈ لازم تھا جی آئی ٹی کو جو ایف بی آر والے دینے کو تیار نہیں تھے وہ ریکارڈ تھا بنیادی طور کے اوپر شریف فیملی کے ان کے جائداد اور ویلت جو ٹیکس انہوں نے ماضی میں ادا کیا سپیشلی ایٹیز اور نائنٹیز نائنٹی کے اندر اس سلسلے کے اندر ہم نے مختلف ذرائع سے بات کی ابھی جی آئی ٹی کے تحقیقات کا آغاز نہیں وہ تھا لہور کے اندر ایف بی آر کے جو دفاتی تھا وہاں پر کچھ افسران کو وہاں سے تبدیل کیا گیا وہاں پر کچھ اعتماد کے حامیل افسران کی تقرری کی گئی تاکہ مستقبل میں جب لہور سے کچھ ریکارڈ مانگا جائے تو اس کو کسی بہتر انداز میں مینج کیا جا سکے اب یہ ریکارڈ تھا ایٹیز اور نائنٹیز کا ان کی شریف فیملی کے جہدادوں اور ٹیکس سے متعلق جو کہ ایف بی آر دینے کو تیار نہیں تھی یہ وہ ٹیکس کی تفصیلات تھی جو جی آئی ٹی کی تحقیقات شروع ہونے سے پہلے مختلف اقسیات کے پاس موجود تھی اور ان دستویزات کو مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا تھا جس کے اندر بڑا واضح طور پر دائش تھا کہ ایٹیز اور نائنٹیز کے اندر شریف فیملی کے جانب سے جو ان کی جہداد کے اوپر جو ان کے اساسے تھے ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈے لاکھ پونے دو لاکھ تک پہنچا اس رینج کے اندر یہ ٹیکس کی تفصیلات اس وقت ایف بی آر کے پاس موجود تھی جب جی آئی ٹی نے اسی ٹیکس کی تفصیلات کو مانگا تو ایف بی آر کے حکام نے لاعلمی کا ہزار کیا کہ بہت پرانا ریکارڈ ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن چونکہ کہیں نے کہیں سے وہ ریکارڈ پہلے کے لئے کسی نے کسی دستاویت کا حصہ موجود تھا جب سپریم کورٹ کا حکم سامنے آیا اور ایف آئی اے نے ایسے سی پی کو گریل کیا اور ان کے اوپر ایک کیس بننے کا عمل شروع ہوا تو ایف بی آر نے بھی اس موقع سے سیکھتے ہوئے فوری طور پر راضی ہوگے کہ ہم بھی یہ تمام ریکارڈ جی آئی ٹی کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں میری اطلاع کے مطابق شاید آج یہ تمام ریکارڈ جو کہ بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اس کیس کی جی آئی ٹی کے تحقیقات کو جب کنکلوڈ کرنے کے لئے چونکہ ایٹیز اور نائنٹیز کے اندر ہی سارے معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اسی دور سے متعلق یہ سارے ٹیکس کی اور جہداد کی تفصیلات ہیں جو کہ اب ایف بی آر لاہور کی جانب سے بقاعدہ طور پر جی آئی ٹی کے سامنے پیش کرنے کی تیاری کی گئی ہے جی سعیئے سعیئے سعیرہ صاحب یہاں مجھے وزیراعظم صاحب کے کہنا یاد آتا ہے کہ اگر کسی ادارے کے اندر کرپشن ڈھوننا شروع ہو جائیں گے تو ملکی ترقی جو ہے وہ رک جائے گی یا سلو ڈاون ہو جائے گی ملکی ترقی کیسے رک جائے گی یعنی ادارے اتنی چیزیں چھپا رہے ہیں اداروں کے پاس اتنے سارے راز ہیں اور وہ چھپانے کو تیار بھی ہے یعنی وہ سٹیٹ کے مدازم ہوتے ہوئے سٹیٹ کے خلاف کام کرنے کو بھی تیار ہے پھر اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ملکی ترقی کے لیے کرپشن پکڑی جائے میرا خلاف پرائیم ایسر سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس لیول کی کرپشن ہوئی ہوئی ہے اس لیے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ اس لیول کی کرپشن پکڑنے کے لیے ابھی بھی پورا ملک ہوسٹیج بنا ہوا اگر یہ سچ بول دیتے ہیں پہلے دن یہ معاملات اس حد تک نہ جاتے ہیں ابھی پورا ملک ہوسٹیج بنا ہوا ہے ترقی کہاں سے ہوگی کام کہاں سے ہوگا آپ لوگوں نے علجہ دیا ہے آپ ایک سچ نہیں بولنا چاہتے سو جھوٹ اس کو چھپانے کے لیے سچ کو بھولے جا رہے ہیں جو سی سی پی کی صورتحال ہے میں نے تھوڑا سا پروب کیا ہے 2013 میں کچھ آؤٹسورس کیے گئی تھی چیزیں اس کی کچھ آؤٹسورس کیے گئی تھی چیزیں اس کی کچھ آؤٹسورس کیے گئی تھی اور ان کو کوئی شک پڑا کہ کوئی بڑی سیریز قسم کی یہاں پہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو انہوں نے اسی وقت تو سارا ڈیٹا ریٹریو کر کے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور وہ اویلیبل ہے بھٹیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ مختلف سورسے سے اویلیبل ہے وہ ڈیٹا اب انہوں نے FIA نے جب انویسٹیگیشن شروع کی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تھے تو انہوں نے کل ان کا جو مین سرور ہے اس کو وہ لے لیا اپنے قبضے میں اس کا فورنزک آڈٹ آج کل فورنزک چیک اپ وغیرہ سارا اس کا کریں گے آج کل میں اور اس سے پتا چل جائے گا سارا کہ کیا کیا کچھ اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے جہاں تک FBR کی بات ہے میں انٹرسٹیلی بھٹی صاحب آپ کے لیے بھی یہ اطلاع ہوگی کہ FBR کو اب نئی پلی ایک لے لی ہے آج اس نے جو میں نے ایک دو چیزیں نوٹ کی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف جو بیٹی ہیں میاں صاحب کی چھوٹی اساگڑار صاحب کی بہو ہیں اور بیگم صاحبہ انہوں نے کچھ سالوں کا جو ہے جس سال کا کوئی مشکوک لگتا ہے میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہ ویل سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انکم ٹیکس ڈیٹیل جمع کرائیں آپ نے FBR کے پاس ان کا ریکارڈ کبھی جمع ہی نہیں ہوا اب یہ نیا قصہ شروع ہو جائے گا اس کے پاس وہ الزام یہ کہہ جی ہم پہ الزام ہے ہم نے جمع کرائیا تھا پھر وہ ریکارڈ کو ہی ٹیمپرڈ کے سب کا ریکارڈ لے کے آئیں گے کوپیاں شپیاں لے آئیں گے ایک نئے چکر میں ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے تو FBR والے بے شک مجبور ہیں لیکن وہ بھی اتنے بے بس نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرف بڑھ رہی ہیں چیزیں اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل جس طرف جا رہا ہے اس کا نتیجہ بہت خوفناک بھی نکل سکتا ہے ان کی ذات کے حوالے سے بھی اور جو انڈر قویسچن ہے جن کی پرسنلیٹی ان کے حوالے سے بھی اس لیے وہ بھی آپ نے سچ کسی حد تک سچ بول رہے ہیں وہ چھپا نہیں رہے اس طرح سے اور یہ سچ آہستہ آہستہ جیسے جیسے کھلتا جائے گا چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی اور جی ایٹی کی جب رپورٹ فائنل آئے گی میرا خیال ہے سارا سچ سامنے آ چکا ہوگا اس طرح تک چل یہ سچ کا انتظار تو سب کو ہی ہے کیونکہ بڑے عرصے سے یہ پانیما کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے یہ پانیما جو ہے صرف اور صرف ایک کچھرہ ہے کوئی کہتا ہے کہ پانیما نے تمام کی تمام راز کھول نیا بیٹھ دی اینڈ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن آئے گا اس سے دیفنیٹلی پتا چلے گا کہ کتنے راز افشاں ہوتے ہیں اور کتنے چھپے رہتے ہیں کتنے دبے رہتے ہیں اب یہ تو ایف آئی اے نے ایک ادارے نے دوسرے ادارے کے خلاف کاروائی کر لی تو چیزیں سامنے آ گئی اگر وہ ادارہ بھی مل جاتا تو پھر پتا نہیں کیا ہوتا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پریشان کن بات یہ ہے کہ ملک کے وزیراعظم اور ان کے خاندان کے اوپر یہ الزام ہے وہاں پریشان کن بات یہ بھی ہے کہ ملک کی ایکسپورٹس میں کنٹینیوز کمی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ملک کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس اضافے کی وجہ سے پاکستان کو بہت بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کلسلے میں اب ماہرین کی جو تجاویز اور ان کی ایکسپورٹیز کا استعمال کیا جائے گا اس کے لئے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے فنڈ بھی لے لیا گیا سوہل صاحب یہ کون سے ماہرین ہے کیا ایکسپورٹیز لی جائیں گی ان سے سیکنڈلی وہ جو ایکسپورٹیز دیں گے اس کو منوان مانا بھی جائے گا یا پھر اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کیڑا نکال لیا جائے گا یہ پلان تو بہت خوب بنایا گیا لیکن ہیران کنطور کے اوپر کہ جہاں پر پرائمیسٹر کی جانب سے وفا کی حکومت کی جانب سے ایک سو اسی ارورپے کے ٹیکسٹائل پیکج کے اعلان کیا گیا چھ سال گزرنے کے باوجود وہ پیکج ٹیکسٹائل مسنوات کی برامداد بڑھانے کا باعث نہیں بن سکا اس کے باوجود ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں تقریباً اٹھارہ سے انیس ڈالر تک وہ محدود ہو چکی ہیں جبکہ جو ہماری درامداد ہیں وہ اٹھالیس رب تک پہنچ چکی اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً تیس رب ڈالر سے تجاوز کر رہا ہے بہت ہولناک پکچر ہے اب وہاں پر وضاعت چدارت نے ایک نیا پلین بنایا جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صورتحال کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں وہ پلین یہ ہے کہ انہوں نے ریسرچر اور کنسلٹنٹس کی خدمات ہائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے کے اندر ایکسپورٹ ڈیویلپنٹ پنڈ سے پچاس ملین روپے کی رقم بھی مختص کر دی گئی ہے یہ ایسے ریسرچر اور کنسلٹنٹ ہوں گے جن کی خدمات حاصل کر کی جائیں گی اور انہیں معافضہ دیا جائے گا گریڈ ایم پی ٹو سکیل کے مطابق اور اس کے ساتھ ان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا پلین بنا کر دیں گے وہ جو ہماری ایکسپورٹ جو کم ہوئی ہے جو ہم تارگٹ کو میٹ نہیں کر پا رہے بڑھا تو نہ سکے جو گزشتہ مالی سال کا جو لیول تھا اس کو بھی ہم منٹین نہیں کر پائے تو وہ نہ صرف ہمیں نئی تجاویز دیں گے انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیں گے بلکہ بیرونے ملک بھی پاکستان کے لیے مخطانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش اور نئے آرڈرز حاصل کرنے کے لیے وہ معاون ثابت ہوں گے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تقریباً اکیس ریسرچ اور کنسلٹنٹ کے خدمات حاصل کی جائیں گی انہیں پرکشش معافضہ دیا جائے گا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں اس کے ساتھ دوسری کوشش یہ کی جاری ہے کہ ترکی اور تھائی لینڈ بھی وہاں وزاعت تجارت سمجھتی ہے کہ بڑا پوٹینشل موجود ہے پاکستانی مصنوعات کا اور ان کے ساتھ پری ٹریٹ ایگریمنٹ پر بات ہی جاری ہے اور اس کے والیم بڑھانے کے لیے کوشش ہی کی جاری ہے تاکہ ترکی اور تھائی لینڈ کی مارکٹ کو فلی ٹیپ کر کے وہاں پر پاکستانی مصنوعات کو بھیجوایا جا سکے اب یہ کاوش زاہی طور پر اچھی لگتی لیکن چار سال کے بعد اس طرح کا خیال آنا کہ ریسرچر اور کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنی ہیں تاکہ وہ بہتر آئیڈیاز دے سکیں اور اس کو بہتر بنا سکیں یہ بڑا حیران کن ہے ایک سال کا عرصہ آپ کے پاس رہ گے یہ ریسرچر بھی چھے سے آٹھ ماہ ریسرچ کریں گے آئیڈیاز دیں گے اس کے بعد الیکشن کا ٹائم آ جائے گا لیکن یہ ریسرچر تو لاکھوں کی روڈر پر کم آ چکے ہوں گے لیکن ان کی ریسرچ اور تجاویز جو ہوں گی اور ان کی جو ایفرٹس ہوں گی اگر حکومت آئندہ الیکشن کے بعد کوئی اور آ جاتی ہے اس کا پھر اپنا ایک طریقے کار ہوگا ان کو اپنی طرح جیہات ہوں گی تو وہ لازم نہیں ہوگا ان کی ریکمنڈیشن کو وہ فالو کریں تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی اتنی بڑی چینج آ سکے اس کے ساتھ ایک اور ڈیسیئن بھی کچھ عرصہ پہلے لیا گیا تھا جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ملکی برامدات میں اضافہ کیا جائے وزارت تجارت کے افسران بہت کمپیٹنٹ ہیں گریڈ اکیس گریڈ سترہ سے اکیس لگے ان کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں وہ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں انہیں خصوصی الاؤنس دیا جائے تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں آہ برامدات کے فروہ کے لیے تو ایکسپورٹ ڈیویلپنٹ فنڈ کے ذریعے سے ہی گریڈ سترہ سے گریڈ اکیس کے مجھے لگتا ہے کہ وہ وزارت ان کو پیسے ہی ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ساید اب وزارت آلہ حکام کو شہر لگتا ہے کہ یہ لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے اب وزارت سے باہر کچھ لوگ خدمات حاصل کریں خدمات آپ حاصل کرتے رہیں جب تک ہماری انڈسٹی ریوائیڈ نہیں ہوگی ہماری جو پاست ہے ہماری خدمات تو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں لیکن ان کے خدمات کو کتنا ویلیو کیا جائے گا اصل سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سویل صاحب مجھے بریک کی طرف جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو راو صاحب کبھی اس کے اوپر پوائنٹ ویو لیں گے کہ آخر ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور فالو کیا جائے گا یعنی کیا جائے گا آفٹر بریک ناظرین ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس نے جس کے حوالے سے بہت زیادہ تشبیش پائی جا رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشل رکھتا ہے راو مٹیریل رکھتا ہے ہیومن ریسوس رکھتا ہے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنے کا اس کو پائن کوالیٹی کی طرف یا فینش پرادک کی طرف لے کر جانے کا پھر بھی ایکسپورٹ بڑ کیوں نہیں پا رہی ہیں ابراو صاحب بات یہ آتی ہے بڑھ سکتی ہے آپ کنسلٹنس بھی ہائر کریں ریسرچرز بھی ہائر کریں لیکن ان کے ساتھ پر اٹلیس سلوک بھی سہی ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے جو وہ تجاویز دے ان کو فالو کریں جو ان کی خدمات ہیں وہ پرپر ٹینیور تک مانگی جائیں یہاں کنسلٹنس کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ ہے اپنی جگہ پر لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کا کون زمان دار ہے ان کو بھی تو پوچھنا چاہیے آپ کے ہاں آئل پرائسز لویسٹ ایور رہیں جس کا پورا ایڈوانٹیج آپ کو لینا چاہیے تھا جی ایس پی پلاس آپ کو ملا ہوا تھا جس کا آپ کو پورا ایڈوانٹیج لینا چاہیے تھا ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اتنا بڑا ٹیڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے ٹیس ارب ڈالر میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں آئندہ بھی کبھی ہو گئے اتنا بڑا trade deficit جس ساتھ تک ہم پہنچ چکے ہیں بنیادی طور پر پہلے بھی بھی ایک دفعہ ذکر کر چکے ہو جو input cost ہے ہماری agriculture producers سے لے کے تو اس کی production تک بجلی کی cost ہے ڈیزل کی cost ہے تیل کی cost overall پھر جو آپ کے کھادے بیج وغیرہ اس کی جو cost بنتی ہے پانی لگانا ہے آپ نے اگر ٹویل لگا ہوا تو بجلی سے جو لگتا ہے آپ کا پانی اس کی جو cost بنتی ہے وہ آپ competitive نہیں رہتے ریجن میں جو جو دوسرے ملک کر رہے ہیں جس پر دوسرے ملک products پنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں آپ اس کے competitiveness میں نہیں آتے اس طرح سے تو آپ نے جو oil prices low گئیں اس کا بھی کوئی advantage نہیں لیا اس وقت لینا چاہیے تھا آپ کو gsb plus آپ کو ملا آپ بڑے آسانی سے europe پہ اپنی مسلمات کو بیچ سکتے تھے کر سکتے تھے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کے جو commercial attachment ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ سنا ان کو بھی کوئی reward reward دینے کی بات ہو رہی تھی اور کہتے ہیں جی ایکٹیویٹ کریں گے ان کو ambassadors کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت کیا وہ پہلے ڈی ایکٹیویٹ کیوں ہو گئے تھے کیا کر رہے تھے پہلے آپ پتہ نہیں کہ کس نے ان کو کیا ہے لیکن بات یہ کہ یہ کوئی آپ کا personal relationship پہ اگر آپ کی کہیں ہے کسی ملک کے ساتھ یا gsb plus صرف جو ہے یہ اس کا فائدہ آپ اس طرح سے لے بھی نہیں سکتے اور نہ اس کی وجہ سے آپ بہت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو خود اپنی پولیسی پہ بڑی سیریس نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ ایکسپورٹ سائر کریں بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا یہ تو دو سال کا کم از کم پروسس ہے تو دو سال آپ کیا کریں گے دو سال آپ انتظار کریں گے کہ آئے گی ریپورٹ آئے گی پھر آپ کریں گے دنیا کے تجربات سے سیکھو آپ بنگلہ دیس چلے جاؤ یار ان سے پوچھ لو کہ آپ تو کپاس ایکسپورٹ کر رہے ہو ٹیکس ٹائل مسنوات کی اور اتنا زیادہ آپ کھما رہے ہو اس سے پوچھ لے جا کے آپ کسی اور سے نہیں اگر پوچھ سکتے آپ اور بہت سے ملک ہے جن سے آپ کی تجربات حاصل کر سکتے اور آپ تو گلوبل ورڈ ہے آپ کے پاس فنگر ٹپ کے اوپر ساری انفرمیشن آویلیبل ہے ساری سٹیٹیجی آویلیبل ہے آپ کسی ایکسپورٹ کو ہائر کریں لیکن سٹیٹیجی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ تین چار دن میں ہفتے میں بیس دن میں آپ جو سٹیک ہولڈرز ان کو کنسلٹ کر کے بنا سکتے سٹیٹیجی صحیح ٹھیک ہے اب حال یہ آگیا پاکستان کا کہ کسی زمانے میں ایریو خان صاحب کے زمانے کے اندر پانچ سال کی ہماری پولیسی دوسرے ممالک لیا کرتے تھے فالو کرنے کے لیے تاکہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے اور اب ہم لوگ دوسروں سے پولیسی لینے کی بات کرنے ہیں ایکسپورٹ کو استعمال کرنے کی بات کریں یہ تو پہلے سال ہی حکومت کو آکے تمام ریفارمز کے لیے ایکسپورٹ کی سروسز ہائر کر لینی چاہیے تھی اور اس کے اوپر سیریسلی پولو کر لینا شروع کر لینا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی انکومنٹ بنا دینا چاہیے تھا کہ آنے والی حکومتیں بھی اس پولیسی کو کنٹینیو کریں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بات کریں گے کراچی کی کراچی ایک ایسے دلدل میں فس چکا ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ایک طرف کچرا دوسری طرف پانی ندی اور نالے جو ہیں اسپیشلی ڈرین کے جو نالے ہیں وہ فسے ہوئے چوک ہوئے ہوئے کچرے سے اور اس کی وجہ سے بارش کا پانی رک گیا اور وہاں کچرے اور پانی کے اس انتزاج نے عجیب و غریب سی صورتحال پیدا کر دیا کہ وبائی امراض ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہسپتالوں کے اندر مچھروں سے جو ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں مسکیرو بورن ڈیزیزز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ڈینگی ہو گیا چکنگونیا ہو گیا ملیریا ابراو صاحب کون بتائے سندھ حکومت کو کہ کراچی کے اس کچرے کو صاف کرنے سے کراچی کے 50% نہیں تو اٹلیس 30% مسئلے حل ہو سکتے ہیں دیکھیں بہت بنیادی سی باتیں ہیں یہ آج سے نہیں ہے صدیوں سے لوگوں کو پتا ہے صفائی جو ہے مذہبی حوالے سے بھی اگر لے تو نصفی مہان ہے ادھر وائز بھی اگر آپ صاف سترے محول میں رہ رہے ہیں ہائیجینکلی ٹھیک ہے انوائرمنٹ تو اس کے اڈوانٹیجی اڈوانٹیج ہے صاف پانی اگر آپ پی رہے ہیں اس کا اڈوانٹیج ہے بہت سے 70% بیماریوں سے آپ بن جاتے ہیں یہ تو بہت ایک کہلے کہ جب سے انسان ہے اس وقت سے تقریباً یہ تجربات میں آئی ہیں چیزیں اس میں کوئی ایسی نئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حالت یہ ہے انوائے بڑے بڑے دعوے کیا تھے بڑی حتیاتی تظاویر ہم نے اختیار کر لیا بہت کام کر لیا ہم نے اس حوالے سے اور ہسپتال کو الیرٹس کر دیا گیا ابھی بارش کا سیزن اس طرح سے پوری طرح شروع ہی ہوا ابھی کہلے کہ مونسون کا ٹریلر آئے پری مونسون تھوڑی سی بارشیں ہوئی ہیں دو دن تین دن ہوئی ہیں آٹھ سو ٹھارہ کیسز ریپورٹ ہو چکے اس وقت تک اور ابھی شوہ فلائڈنگ نہیں ہوگئے یہ شروع راہ صاحب اور ہاسپٹلز کی آپ فسیلیٹیز کا انزازہ لگائیں مہا پریڈلٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا کوئی سٹاک نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہوتی اس طرح سے تشخیص سب سے بڑا مسئلہ ہے تشخیص نہیں ہوتی پروپرلی یہ صندح حکومت کو یہ سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ یہ جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں اس کا خون آپ کی گردن پر ہے اور اس کا عذاب بھی آپ نے ہی جھیلنا ہے آخر میں تو اس لیے خدا کے لیے ان غریبوں کا کوئی خیال کریں جو بھی لوگ ہے غریب ہے امیر ہے جو بھی بیماریوں میں مطلع ہوتے ہیں جو انتظامات کرنے کی ضرورت ہے مونسون سے پہلے جو انتظامات کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو کرنے چاہئے آپ کو پتہ ہے سیزن کا پتہ ہے کیسے سیزن میں کیا ہوتا ہے آپ نے وہ ہی ہیلتھ قسم کی کوئی انٹروڈیوز کرنے کی چیزیں کوشش کریں وہ ٹائم لی اگر کرا دی ہوتے ہیں تو شاید اس کی بھی کچھ ہیلپ آپ کو بل جاتی لیکن بلکل بے دستوں پہ ہو کے بیٹھے ہوں لوگ رحم و کرم پہ سندھ حکومت کے زندہ رکھے یا مار دے ان کو کیا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے لیکن کم از کم حکومت کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا الیکشن آنے والے ہیں نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا اچھا سوہیل صاحب اگر تو کراچی کے عوام وہ فکسٹ والی کیمپین شروع کرتے ہیں جو عالمگیر صاحب نے کی تھی اس ٹائم پر قائم علی شاہ صاحب کی تصویریں بہت ساری جگہ پر سڑکوں پر بنا دی تھی اس کے اوپر ناراضی اور برہمی کا اظہار ہوتا ہے اور کراچی کے عوام کے لیے مسئلہ کچھرے کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں نہ کیمپین سٹارٹ کریں نہ آواز اٹھائے چک کر کے بیٹھے رہیں پانی آئے بارش آئے تحلاب بھی برداشت کریں کچھرہ بھی برداشت کریں وبائی امراض بھی برداشت کریں اور اس کے بعد پھر عجیب و غریب منطق بھی برداشت کریں مراد علی شاہ صاحب کی ہو یا ان سے پچھلے قائم علی شاہ صاحب کی ہو نیکہ چک بیٹھ کر تو مسئلہ مسائل کا حل نہیں ہوگا عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز تو بلند کرنی پڑی انہیں اپنا حق مانگنا پڑے گا ادروائی سے جب موجودہ صورتحالیں صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی جہاں تک موجودہ جن امراض کی نشاندہی کی جاری ہے کہ جو حالی امونسن شروع ہو رہا ہے اور جس طرح کی کراچیک اندر صفائی کی جو صورتحال ہے یہ امراض پھوٹیں گی اور لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور سندھ حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام ہسپتالوں میں الرڈ جاری کر دیا گیا ہے الرڈ جاری کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا کچھ عرصہ کبر یہ بات سامنے آئی تھی کہ ٹکنگونیا مرض کی تشخیص کے لیے اور علاج کے لیے نہ تو کٹس موجود ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ویکسینیشن موجود ہے اور اب سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسی ملک سے یہ امپورٹ کر کے نہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں بھی یہ کٹس رکھی جائیں گی ویکسین رکھی جائیں گی بلکہ جو پرائیوٹ ہسپیٹل ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں گی ٹکنگونیا کی جو مرض سامنے آتا تقریباً ایک سال ہونے کو ہے اور ابھی تک ہم پلان کر رہے تھے کہ کر رہے ہیں کہ امپورٹ کریں گے اور پھر سپلائی کی جائے گی یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی ہر سال مونسون سیزن آتا ہے اس طرح بارش ہوتی ہیں اور کراچی کے اندر جو نکاسی آپ کا نظام ہے اور جو نالوں کی صورتحال ہے جو کچھرے کی صورتحال ہے اس کے پیشے نظر تو اس نے حکومت کو فوری طور کے پر جو کٹس چاہیے تھی جو ویکسینیشن چاہیے تھی وہ امپورٹ کر لینی چاہیے تھی ابھی تک ہوئی نہیں اب یہ صرف اس سال بھی دعویوں سے کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے الٹی میٹلی جو کیمسی کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ مختلف ہسپیٹرز کے اندر چائنیز کمپنیز کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کیا جائے اور ان کی خدمات حاصل کی جائیں شاید کوئی اس طرح کوئی جوائنٹ وینچر ہو ہسپتالوں کی صورتحال اس سے بہتر بنائی جا سکے ڈاکٹروں کی کیپیسٹی بل کی جا سکے اور اگر وہاں پر کرپچر نہ ہو ہی بلدیاتی اداروں کے اندر تو شاید عوام کو صحت کی بہتر سہولیات مل سکیں اداروائی تو صورتحال جون کی تون رہے گی اور کراچی کے اندر بہت سے جو امراض ہیں اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ناقص صفائی کا نظام ہی ہے اگر وہاں پر پولیو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں انہی علاقوں میں رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر ندی نالوں کے آس پاس لوگ بسے ہوئے ہیں پینے کا صاف پانی مجسر نہیں ہے کچھرے کو ٹھکانے لگانے کے مناسب انتظام نہیں ہے وہی سے ایسی شکایات محصول ہوتی رہی ہیں تو اوہرال صورتحال کراچی کی بہت خراب ہے سیندہ حکومت شاید آئندہ الیکشن کی تیاریوں ہو رہی ہیں شاید ان کو عوام کی حالت پر رحم آجائے جو مجودہ مشینری مجود ہے جو مجودہ وسائل مجود ہیں اگر انہیں بھی فلی ایکٹیویٹ کر دیں انہیں موبلائز کر دیں تو شاید عوام کو کچھ بہتر سہولیات مل سکتی ہیں صحت اور صفائی کی لحاظ سے چیک ہے اتنا ضرور ہے کہ کراچی کے عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو صاف پانی صاف رہنے کی جگہ اور باقی ساری سہولیات جو کونسٹیوشن کے آرٹکل آٹ سے اٹھائیس میں بتائی گئی ہے وہ دی جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیندہ حکومت کا عدد دہان ہی نہیں ہے وہاں اپنے بلدیاتی اداروں کو اتنی فسیلٹیز پروائیڈ کی جاری ہیں کہ وہ کراچی کے شہریوں کے لیے یہ مسئلہ مسائل حل کرسکے جو وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں ان کی تشخیص کے لیے ان کے علاج کے لیے پروپر سہولیات مہیا نہیں کی گئی ہسپتالوں کے اندر حالانکہ پتہ تھا کہ مونسون آنے والے کوئی نئی چیز نہیں تھی ہر سال آتی ہے ہر سال ایسا ہوتا ہے اگلے چوپک کی طرف بڑھتے ہیں ایک نئی چیز کی بات کرتے ہیں نئے اسلحہ لائسنسز کی اب نئے اسلحہ لائسنسز دوبارہ سے جاری کرنے کی بات کی جاری ہے چار سال کی پابندی تھی سوہیل صاحب دہشتگردی سے لڑ رہے تھے اس لیے کہا گیا تھا کہ ان نیسیسری اسلحہ نہیں جاری کیا جائے گا اس کو پروپرلی ریگلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں اب آخری سال میں آ کر کیا مجبوری آ گئی ہے کہ پھر سے نئے اسلحہ لائسنسز دینے کی ضرورت پڑھ رہی ہیں نیکہ بدقسمت سے ہمارے ملک اندر پہلے تو ہم کسی بھی ایشو سے نمٹنے کے لیے پروپر پلیننگ نہیں کرتے اور اگر ہم پلیننگ کر کے کوئی پالیسی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر توازن قائم نہیں کر پاتے بدشتہ دور حکومت میں ہم نے دیکھا باکستان ٹیپس پارٹی کے دور کے اندر کہ اسلحہ کے دھڑا دھر لائسنس جاری ہوئے جس کو ضرورت نہیں تھی اس نے بھی اسلحہ کے لائسنس حاصل کیا اس کے بعد مجودہ حکومت مسلمین قنون اقتدار میں آئی تو انہوں نے آتے ہی جون دوہزار تیرہ کے اندر فوری طور کے اوپر نئے اسلحہ لائسنس کے اجراء کے اوپر پابندی آئید کر دی تھی وہ ممنوعہ بور کے ہوں یہ غیر ممنوعہ بور کے اس کے بعد وزیر داخلہ نیسار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اب نئے اسلحہ لائسنس ضرور جاری ہوں گے کیونکہ ملک کے اندر جس قسم کی دہشتگردی کے لہت جاری ہے اس تناظر کے اندر عوام کو مختلف اداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے پاس لائسنس اصلحہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اپنا تحفظ کر سکیں اس کے بعد کہا گیا کہ ایک پالیسی تشکیل دی جاری ہے جس کے تحت نئے اسلحہ لائسنس جاری ہوں گے وہ کمپیوٹرائز ہوں گے اور نادرہ اس سارے سسٹم کو مانیٹر کرے گا اور نادرہ کے اندر پھر اس عرصے کے دوران ایک سسٹم بھی ذابطہ بنا دیا گیا جو سنٹرلائز سسٹم تھا جو سوبوں کے ساتھ بھی اس کی کنیکٹیویٹی تھی اور ایک موسر طریقے سے لائسنس کا اجراہ ہونا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب آرمی پبلیسکول کا افسوسناک جو احسانے پیشہ ہے تھا اس کے بعد بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ مختلف تعلیم اداروں کے اندر بھی جامعات میں بھی اور میڈیا ہاؤسز میں سب کے پاس اسلے کے لیسنس ہونے چاہیے ان کے پاس انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے مستقل گارڈز رکھنے چاہیے لیکن نیا اسلے لیسنس جاری نہیں ہو سکتا تھا اس سرسک دوران ہم نے دیکھا کہ کسی کو لیسنس اسلے جاری نہیں ہوا بھر کے اندر اور پھر چار ماہ قبل چوہ نسار علی صاحب نے اعلان کیا کہ نیا اسلے لیسنس کے اجراہ کے اوپر جو آئیت پر بندی ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے صبحوں سے مشاورہ جاری اور جلد اجراہ شروع ہو جائے گا لیکن چار ماہ گزر گئے ہیں ابھی تک وفاق اور صبحوں کے درمیان اتفاقی رائے نہیں ہو سکا ٹرم درن کنیشنز تیع نہیں ہو سکیں کہ کس کے تحت نیا اسلے لیسنس کا اجراہ ہونا ہے تاہم یہ بات ضرور تیع کی گئی ہے کہ اب تک تین مرلوں کے اندر اسلے لیسنس جاری کیے جائیں گے جس کے اندر پہلے مرلے کے اندر میڈیا ہاؤسیز کو اور سرکاری اداروں کو جاری کیے جائیں گے دوسرے مرلے کے اندر فوج اور سویلین جو افسران ہیں انہیں جاری کیے جائیں گے اور تیسرے مرلے کے اندر جو نیجی کمپنیاں ہیں یا کسی انڈویجول کو اسلے کی لیسنس کی ضرورت ہوگی اس سے جاری کیا جائے گا ابھی تک یہ فریم ورک تو بن چکے لیکن عمل دراما دھو دینے کا آغاز نہیں ہو پا رہا مفاقی حکومت کے مختلف منسٹرز اور ان کرکانے فائلیمنٹ کی جانب سے ان پر بڑا دباؤ ہے کہ وزارت داخلہ جلد جلد اس پابندی کو ختم کرے اور کہا جا رہا ہے کہ شاہد آئندہ کچھ آفتوں کے اندر یہ پابندی ختم ہو بھی جائے لیکن اس عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب پورے ملک بھر کے اندر نئے اسلح لیسنس کے اجراء پر پابندی آئی تھی اس وقت وی آئی پی شخصیات کو جو بین تھا اس کو ریلیکس کر کے وزارت داخل کی جانب سے اسلح لیسنس کا اجراء ضرور کیا گیا صدر مملکت منون حسین کے بیٹے نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں اسلح لیسنس کی ضرورت ہے تو پرائم نسٹر کو ایک سنوریر سال کی گئی جو بین آئی تھا اس کو ریلیکس کر کے انہیں اسلح لیسنس کا اجراء کیا گیا اس طرح کچھ اور شخصیات تھی انہیں بھی بین کو ریلیکس کر کے لیسنس کا اجراء کیا گیا اگر وزارت داخلہ نے پالیسی تشکیل دے دی ہے فریمورک بن گیا ہے تو پھر میرے خیال کہ اس کے بعد نادرہ کے اندر بھی ایک سسٹم ایوالو ہو چکا ہے اس سسٹم پورا ایک سوفٹر کے نظام ڈیویلپ ہو گیا اگر یہ سارا کام ہو چکا ہے تو پھر ان لوگوں کو جو اپنی سیکیورٹی کے لیے لیسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں پالیسی بن چکی ہے اس بین کو ختم کر کے انہیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے دفاع کے لیے لیسنس حاصل کر کے اپنے پاس اسلحہ رکھ سکیں اچھا راو صاحب اس پہ دنیا جو ہے بڑی ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرف امریکہ میں گن کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے دوسری طرف پاکستان کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ دفاع کے لیے ضروری ہے جس طرح سہیل صاحب نے بھی ابھی فرمایا آخر اس کے اوپر ایک ثورو پالیسی ہونی کیا چاہیے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلحہ لینا ہے وہ غیر لائسنس شدہ اسلحہ بھی لے لیتے ہیں اور جنہوں نے لائسنس کسی بھی طریقے سے لینا ہے وہ کوئی بھی پابندی آئے دو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکلوا ہی لیتے ہیں اور اپنے من پسند شخصیات کو یا بہت زیادہ جو پاوفر شخصیات ہیں ان کو کہہ کر کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کام بجایا کرتے ہیں کیا یہ قوانین یہ بینز یہ قدغنیں یہ تمام کی تمام ایک عام شہری کے لیے ہی رہ گئی ہیں لیکن ایک تو جو بھٹی صاحب نے جس طرح سے اس کو نیریٹ کیا کہ کنگن کو اجازت دی جائے گی مرحلہ وار اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے عوام اور خاص طور پر میڈیا آوزز ہو گئی یا سرکاری افتران ہو گئے بڑے بڑے ان کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور یہ اپنی مجبوری ظاہر کر دی ہے کہ اپنا اسلحہ لو اپنی حفاظت کرو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی حفاظت کر سکے مجھے اس قسم کا تاثر اس سے مل رہا ہے دوسری بات یہاں تک گن کنٹول کی بات ہے وہاں پہ اس کے ساتھ آرگومنٹ جو بڑا سٹرونگ آرگومنٹ چل رہا ہے امریکہ میں خاص طور پر چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ جب ڈرائیونگ لیسنس دیتے ہیں ایک بچے کو اٹھارہ سال اس کی عمر ہونی چاہیے اس کو ڈرائیونگ آنی چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے گاڑی کسا چلائی جاتی ہے تو آپ گن کا لیسنس دیتے ہوئے اس قسم کی کوئی قدگر نہیں لگاتے نہ دیکھتے ہیں اس کو گن چلانی آتی ہے نہیں آتی اس کی ذینی حالت کیسی ہے ذینی صحت کیسی ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کنسیڈر کیے بغیر گن دے دیں گے اس کے نتیجے میں اس وہاں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد اس ڈیبیٹ نے زور پکرا تو یہ بنائی طور پر کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے جنرل زیادرہ کے دور میں یہ کام شروع ہو اور مجھے اس وقت بلکل سمجھ نہیں آتی تھی یہ کس لی اور ابھی تک نہیں سمجھ جا رہی کہ اس طرح سے بے تہاشا جو لیسنس دیے گئے اس لیے یہ دیے جا رہے ہیں اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی لیکن گھر میں کلاشن کو لے کے رکھتی ہوتی تھی پتہ نہ اتنی چوری چکاری تھی نہ ڈاکے تھے نہ بہت بڑا کوئی اس قسم کا ٹیررزم کی ویو آئی ہوئی تھی دھماکے ضرور ہوتے تھے رشیہ نوغیرہ اس وقت کر رہی تھی مساد یہاں پہ کافی کاروائی کیونکہ ہم افغانستان میں ہمیں کاجہ تا آپ سپورٹ کر رہے ہیں تالیبان کو لیکن ابھی تک مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ سکینڈل اس میں بڑے بڑے آئی ہیں پیپلز پارٹی کے اس دور میں 94 سے 96 سے دوران بھی بہت بڑا لاکھوں لرززز جاری ہونے گا سکینڈل ہوا تھا شہیدے ملے سے اکٹریٹ کے سولوے فلور کے اوپر اس کا سارا ریکارڈ تھا اور پھر جب یہ منظر آم پہ آیا سکینڈل اچانک وہاں پہ آگ لگ گیا اور سارا ریکارڈ بھی جل گیا یہ آگ پہ بڑی تائی پہ بڑی سائی جانا پہ طریقہ جو کرے گا پہلے آپ اس کو کمپیوٹرائزیشن کا آپ نے پروسس شروع کیا وہ کے ساتھ تک کامیاب ہوا یہ تو بتائیں لوگوں کو وہ کامیاب ہوا ہے ویریفکیشن کتنی ہوئی نجائز اسلہ اس میں سے کتنا نکلا یہ چیزیں کم از کم شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی واقعیدہ طور پر ایک اچھے طریقے سے آئندہ سے جو جاری ہوں گے اس کو کیا جائے گا کمپیوٹرائز طریقے سے چلیئے کمپیوٹرائز طریقے کی بات کر رہے تو جو دنیا ہے وہ جدید دور کی طرف جا رہی ہے پاکستان کے اندر بہت ساری کوریر سروسز ہیں جو جدت اختیار کر چکی ہیں لیکن پاکستان پوسٹ جو ہے ابھی بہت سارے پرانے طریقوں پر اس کی راہ پر گامزن ہے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان پوسٹ کیوں جدت اس طریقے سے اختیار نہیں کر رہا حالانکہ سب سے بڑا نیٹورک ہے پوری پاکستان کے اندر ان کا اور بہت بہت پروفیٹیبل ہو سکتا ہے لیکن چھے عرب روپے کا خسارہ جا رہا ہے سالانہ ان کا سب سے بڑا نیٹورک ہے پورے پاکستان تک ان کی پہنچ ہے یہ کوریر سروس بھی سٹارٹ کر چکے ہیں بڑی اچھی وہ بھی سروس ہے لیکن اس طریقے سے اس کو کیش نہیں کر آ پا رہے ہیں الٹا خسارے میں جا رہے ہیں کیا وجہ ہے نکر پاکستان کے اندر اس وقت جو نیجی کوریر کمپنی ہیں جو لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں وہ آٹھ ہیں تقریبا لیکن ان آٹھ کمپنیوں کا نیٹورک اپنی جگہ کے اوپر پاکستان پوسٹ کا نیٹورک ان آٹھ کمپنیوں سے زیادہ بڑا ہے اس وقت بھی ملک بھر کے اندر پاکستان پوسٹ کا بہت بڑا نیٹورک موجود ہے افرادی قوت کے لحاظ سے بھی اور پوسٹ آفیسز کے لحاظ سے بھی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرکاری ایک نظام ایسا تو اس کا تشکیل کر دیا گیا ہے کہ ہر سال پاکستان پوسٹ کو ایک ارہ ارپے کا نقصان کا سامنا ہے اور گزشتہ سات سالوں کے دوران اس کو جو مسلسل نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ آٹھ ارہ ارپے سے تجاوز کر چکا ہے اور جو باقی ہم کمپنیوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی پرائس کو تھوڑا بڑھایا لیکن انہوں نے سرویسز دیں ایفیشنٹلی سرویسز دیں بروقت انہوں نے ڈیلیور کیا انہوں نے اپنے عملے کے لیے مٹسائکلے رکھی بڑے جو پیکٹس ہیں ان کی نقل و حمل کے لیے گاڑییں خریدیں اور الٹی میٹلی لوگوں نے اس سرویسز کے اوپر لائے کیا اور وہ کمپنیاں کروڑوں روپے منافع کماری ہیں لیکن پاکستان پوسٹ جس کا سب سے بڑا نیٹورک موجود ہے اس کا آج بھی پاکستان کے مختلف تحصیل اور اضلاع کے اوپر جو ڈاکیا ہے وہ آج بھی سائیکل کے اوپر خط ڈیلیور کرنے جاتا ہے آج بھی اس کو مٹسائیکل اس کے پاس موجود نہیں ہے اور پاکستان پوسٹ وہ ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ لوگوں کے ایک بڑی ایفیلیشن جڑی ہوئی ہیں نائنٹی فور فائل تک مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اپنے عزیز و قارب کو جب موبائل فون کا اتنے زیادہ ابھی تک کلچہ نہیں عام ہوا تھا تو خط و کتابت پاکستان پوسٹ کے ذریعے ہوا کرتی تھی اب بھی بہت سے ادارے پاکستان پوسٹ کے اوپر ہلائے کرتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر کوئی بھی آپ نے سوان بھیجوانا ہو وہ خط ہو یا کوئی سوانوت پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھیجوانے کا نظام موجود ہے لیکن اس کے اندر ایک کرپین کا ایلیمنٹ اور دوسرا جس طرح سے جدت ہو رہی تھی مارکیٹ کے اندر جن نئے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورتی ان کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان پوسٹ کو مسلسل خسارے کا سامنا ہے اب پاکستان پوسٹ نے وفاقی حکومت سے یہ سفارش کی ہے کہ وفاقی قابینوں کو ایک سمبلی احسال کی جائے جس میں جو خط کا لفافہ ہے اس کی قیمت اس وقت آٹھ روپے ہے اس کو آٹھ روپے سے بڑھا کر بیس روپے کیا جائے اس کے اندر صرف بارہ روپے فی لفافے قیمت بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا جو ایک قرب کا خسارہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن پاکستان پوسٹ اس خط کے لفافے کی قیمت میں بارہ روپے اضافہ کرنے کا خود مجاز نہیں ہے جب تک وفاقی قبینہ اس کی منظوری نہ دے اب وفاقی قبینہ کے اندر اور بہت سے معاملات ہیں اور اس طرح وزیراعظم کی اپنی مصروفیات اور اس قسم کے مسائل ملک کے اندر جالی رہتے ہیں میرے نہیں خیال کہ یہ سمبری اتنی جلدی وفاقی قبینہ کے جلاس میں جگہ بنا پائے متلکہ وزراء کی اور پرائم میسٹر کی توجہ حاصل کر پائے کہ پاکستان پوسٹ کا خط جو بہت سے لوگ آج بھی رلائے کرتے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ نا گزیرے صرف بارہ روپے تاکہ وہ دوسری کوری کمپنیوں کو مقابلہ کر سکے اس کی منظوری دی جائے جانے کب منظوری ہوگی تیرہ عرب روپے سلانہ پاکستان پوسٹ آفیس کی آمدن ہے جبکہ سترہ عرب پیسے زائد اس کے اخراجات ہیں تو حکومت اس بات کو پر غور کرنا چاہیے ہوگا کہ آج بہت سے لوگ رلائے کرتے ہیں پاکستان پوسٹ کو ریوائیو کرنا چاہیے سویل صاحب تائم بہت کام ہے مجھے اگلی ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے راہ صاحب راہ صاحب پاکستان پوسٹ صحیح کیسے کیا جائے چھے عرب روپے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا یہ سلوشن ہے جو دے رہے ہیں سویل صاحب دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں ایک تو یہ courier service ان کی ہے کوئی سرکاری محکمہ ان کی courier service استعمال لی کرتا کم تکم سرکاری محکموں کو تو آپ کہہ سکتے رہے کہ پاکستان پوسٹ آفیس کی courier service یوز کر رہے ہیں سارے ٹی سی ایس وغیرہ اور باقی جو service ان ڈی ایچ اے یا وہ یوز کر رہے ہیں دوسری چیز پورے پاکستان میں چھوٹے شہر سے لے کے بڑے شہر تک سب سے پرائیم لوکیشن پہ پوسٹ آفیس موجود ہے اتنی بڑی پروپرٹیز ان کی ہیں ضرورت اتنی نہیں ہے آپ ایک فلور گراؤنڈ فلور اس کا بنا لے یا دیچے کمرشل بنا لے اوپر آپ دوسری چیزیں بنا لے یہ آؤٹسورس کر کے یہ دنوں میں عربوں خربوں روپے یہ کبھا سکتے ہیں صرف وی ان کی کمی ہے انیفیشنسی ہے کرپشن ہے کرنا نہیں چاہتے لوگ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر آئے تھے سرارلہ زہری صاحب وہ یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے ساتھ ایک مافیا جھوڑ گیا تھا جو اپنے مقصد کی خاطر کچھ چیزیں کچھ جگہیں لینا چاہتا تھا جو جی پی اوز تھے کچھ پوسٹ آفیس کی جگہیں تھی وہ پھر سرے نہیں چڑ سکا وہ سارا پروجیک لیکن اس کو کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے اتنی ریلوے کا بھی یہی حال ہے اتنی پروپرٹیز ان کے پاس میرا خیال ہے کھربوں روپے کی ہوں گی ان کے پاس پروپرٹیز اور یہ اگر اس کو پروپر یوٹیلائز کریں کمیشل وینچر کریں وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے دو کمروں کا پروپرٹیز بنائے اتنی بڑی ضرورت بھی نہیں ہے باقی جو ہے آپ رینٹ آؤٹ کریں اس کو یا اور وینچر وہاں پہ کر لیں آپ یہ دھڑا دھڑ بھکیں گے ان کے پلازے وہاں پہ اتنا ضرور ہے کہ پاکستان پوسٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے سہیل صاحب ایک کوئک کومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی کابینہ اس سال کے اندر یہ بارہ روپے بڑھا دے گی کوئک کومنٹ اثار دکھائی نہیں دیتے لیکن بڑھانا چاہیے صرف بارہ روپے کی ضرورت ہے بلکہ یہ بارہ روپے نہیں بڑھانے چاہیے بلکہ یہ اختیار دینا چاہیے پاکستان پوسٹ کو انڈیپینڈٹ کرنا چاہیے اس کا اپنا بورڈ ہونا چاہیے وہ مالیاتی اور انتظامی خود فیصلے کر سکے پھر ہم دیکھیں گے کہ کوریئر کمپنیوں کو سب کو لیڈ کرے گا پاکستان پوسٹ اور اس کو ہر صورت لیڈ کرنا چاہیے سہی ہے ٹھیک ہے سہل صاحب بہت شکریہ اتنا ضرور ہے کہ پاکستان پوسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کئی سالوں سے استعمال ہوتا ہوا آ رہا ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر پٹینشل ہے انہوں نے اپنی کوریئر سروس ٹارٹ کی پرسنل ایکسپیڈینس میرا ہے کہ وہ کوریئر سروس بھی اچھی جاری ہے لیکن مسئلہ یہ کہ پروپرلی ایڈوٹائز نہیں کیا گیا مسئلہ یہ کہ جس طریقے سے باقی کوریئر سروسز کے چھوٹے چھوٹے دفاتر ہیں اس طریقے سے دفاتر نہیں بنائے گا نیٹورک بڑا ہونا اکیلا صرف بات نہیں ہے بات یہ بھی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کتنے بہتر طریقے سے ایڈوٹائز کیا جا رہے ہیں یہ سرکاری کلچر جو ہے اگر اسے ہی ختم کر لیا جائے تو بہت بہتری ہو سکتی ہے پاکستان پوسٹ کے اندر آج بھی پاکستان پوسٹ سے ہی کئی چیزیں جو باہر سے آیا کرتی ہیں وہ انہی کے ذریعے آتی ہیں اور بڑے سیف اور سیکیور طریقے سے آتی ہیں اب یہ حکومت پر تمام چیزوں کا انحصار ہے کہ کیا وہ چاہتی ہیں چیزوں کو بہتر کرنا پی آئیے ہو جائے پاکستان ریلویز ہو جائے پاکستان پوسٹ ہو جائے یہ حکومتی ادارے جو ہیں جا تو سکتے ہیں پروفٹ کی طرف لیکن پروفٹ پر لے کر جانا حکومت کی ذمہ داری ہے ویل کی ضرورت ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ